بولو یشو مسیح کی جے یشو مسیح کی جے آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور آج ہم خدا کا کلام آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور آج ہم پرارتنا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں پریئر آف بلیسنگ جی ہاں پرمیشر سے جب ہم پرارتنا کرتے ہیں تو ہم کیسے پرارتنا کریں اور ہم کس طرح سے پرارتنا کریں مجھے بالکل اس بات کا وشواس ہے کہ آپ سب پرارتنا کرتے ہوں گے کتے لوگ پرارتنا کرتے ہیں آپ لوگ پرارتنا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور اگر ہم پرارتنا کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے پرارتنا کریں ہم کس طرح سے پرارتنا کریں اور یہ جو پرارتنا ہے یہ بہت بڑا پاورفول ٹول ہے جو پرمیشن نے ہمیں دیا یہ بہت بڑا ایک инструмент ہے اور ایک بہت بڑی ایک پریونج ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے پرمیشن سے سیدھا سیدھا بات چیت کر سکتے ہیں اور ہم نے رینہ جی وہ کونسی پراتنا ہے جو سب سے میری بڑی فیوریٹ ہے پریئر آف جابیز ہے نا یابیز کی دعا اور جو سب سے جو پہلے جو گیت جو ہم نے جو گیت لکھے اس میں یہ بہت پیارا گیتہ بہت سارے سامز بھی ہم نے لکھے ہیں یعنی زبور جو ہم نے لکھے ہیں لیکن پریئر آف جابیز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ اول ٹیسٹرمنٹ کے یعنی پرانے جو نیم کی سب سے چھوٹی پراتنا ہے ایک بریف اس لیکن سب سے بڑی پاورفل پراتنا ہے اس سے ایک بات پریئر آف جابیز سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ پراتنا لمبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے پراتنا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے لمبی 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 پانچ پانچ کلومیٹر جتنی لمبی پراتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پرمیشر کو آپ چاہتے کہ وہ آپ کی آواز سنیں تو وہ چھوٹی سی پراتنا بھی سنتا ہے لیکن وہ پراتنا کیسے کی جاتی ہے یہ یعبیز کی دعا میں ہم کو خدا نے سکھایا ہے پرمیشر نے ہم کو بتایا اور مجھے وشواس ہے کہ آج آپ اس پرارتنا سے برکت پانے والے ہیں مجھے وشواس ہے کہ آج یہ پرارتنا آپ کے جیون کو بدل دے گی مجھے وشواس ہے کہ آج آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس پرارتنا سے پوری ہو جائیں گی اور پرمیشر آپ کو آپ کے اس بھیوشے کی طرف آپ کے اس بیوٹیفل جو خدا نے جو برکتیں آپ کے لئے رکھی ہیں وہاں تک پہنچانے کے لئے آپ کی یہ چھوٹی سی پراتھنا آج آپ کے جیون میں بڑا کام کرنے جا رہی ہے اور پربو آج آپ سے بات کر رہا ہے میں اور رینا صرف ہم آپ کے سامنے ایک سیوک کی طرح ایک سرونٹس کی طرح بیٹھے ہیں اور ہم آپ کو اس آپ کی بلیسنگ تک لے جانا چاہتے ہیں ہمارا یہی ردہ ہے کہ ہم پرمیشہ کی اس آشیش تک آپ کو لے جائیں وہ آشیش جو آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آپ جس کی آپ ویٹ کر رہے ہیں لیکن خدا بھی ویٹ کر رہا ہے آپ کو بلیس کرنے کے یہ خوش خبری ہے کہ پرمیشہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ وہ آپ کو آشیش دے یہ چھوٹی سی پراتھنا جو ہے ہم اس کو پہلے گاتے ہیں پہلے رینا جی اگر آپ پہلا اتحاس اس کا چوتھا دیا ہے نو اور دس پڑھئیے پہلا کرونکلز چپٹر فور ورس نائن اور ٹین دو ہی آیتیں ہیں دو آیتوں کے اندر کتنی بڑی بات جو ہے وہ خدا ہمیں سکھا رہا ہے اور یابیز اپنے بھائیوں سے ادھک پرتشتت ہوا اور اس کی ماتا نے یہ کہہ کر اس کا نام یابیز رکھا یابیز رکھا کہ میں نے اسے پیڑت ہو کر اتپر میں نے اسے پیڑا میں جنمہ ہے اور یابیز نے اسرائیل کے پرمیشور کو یہ کہہ کر پکارا کہ بھلا ہوتا کہ تم مجھے سچ مچ آشیش دیتا ہے اور میرا دیش بڑھاتا اور میرا دیش بڑھاتا میری حدوں کو بڑھاتا اور تیرا ہاتھ میرے ساتھ رہتا اور تیرا ہاتھ میرے ساتھ رہتا اور تم مجھے برائی سے ایسے بچا رکھتا کہ میں اسے پیڑت نہ ہوتا اور کچھ اس نے مانگا and Jabez was more honorable than his brethren and his mother called his name Jabez saying because I bear him with sorrow and Jabez called on the God of Israel saying oh that thou wouldest bless me indeed and enlarge my coast and that and that thine hand might be with me and that thou wouldest keep me from evil and that it may not grieve me and God granted him that which he requested جی ہاں پرمیشر وہ ہماری دعاوں کو سننے والا ہے اور اس نے کہا کیا اے خداون تم میری حدوں کو بڑھا ہے نا تو آئیے اس گیت کو ہم گاتے ہیں آئیے 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 یا بیج کی دعا تو نے سنی خدا یا بیج کی دعا تو نے سنی خدا میری بی سن میری بی سن میری بی سن جارا یا بیج کی دعا تو نے سنی خدا میری بی سن لے پربو میری بی سن میری بی سن میری بی سن میری بی سن جارا یا بیج کی دعا آئے اپنے ہاتھ اٹھا کے پرارتھ نہ کریں پرمیشر کے آگے برکت مجھے بی سن جارا میری بی سن جارا میری بی سن جارا برکت مجھے میری بی سن جارا تیرا ہاتھ ہے خدا میرے سر پہ ہو صدا تیرا ہاتھ ہے خدا میرے سر پہ ہو صدا تیرا ہاتھ ہے خدا میرے سر پہ ہو صدا تیرا ہاتھ ہے خدا میرے سر پہ ہو صدا تیرا ہاتھ ہے خدا مرے سر پہ ہو صدا میرے بیسے میرے بیسے اللہ علیہ ایسا نہ ہو کہ ہم کر دے مجھے تباہ ایسا نہ ہو کہ کر دے مجھے تباہ ہر ایک برائی سے مجھ کو تلے بچا ہر ایک برائی سے مجھ کو تلے بچا ہر ایک برائی سے مجھ کو تلے بچا یا بیز کی دعا تُنے سنی خدا ہر ایک برائی سے مجھے ہر ایک برائی سے مجھے ہر ایک برائی سے مجھے میری بھی سن میری بھی سن میری بھی سن خدا ہم تو اپنے لوگوں کی دعائیں سن رہا ہیں اے پرمشہ آپ کی آوازوں کو سن رہے ہیں اس لوگ جیسے ہم پرارت نہ کر رہے ہیں خدا ہم آج آپ سن رہے ہیں آپ ایک ایک کو بلیس کر دینا چاہتے ہیں آپ ایک ایک کو آشیش دینا چاہتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ تو نے یعبیس کی سنی خدا ہم تو ہماری میں سن آج بہت سارے دکھیارے لوگ ہیں آج بہت سارے پریشان ہیں بیمار ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں زندگی کے طوفانوں کو دیکھ کر خدا ہم تو پریشان ہو گئے ہیں اور آج وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم نے یعبیس کی حدوں کو بڑھایا تو میرا بھی دیش بڑھتا تو میری حدوں کو بڑھا کر دے خدا ون Lord you expand my tents to enlarge my coast خدا ون Thank you Jesus پربو دھنے بات کرتے ہیں تو کتنا بھلا پرمیشور اور تیری بھلائی صدا کی ہے پربو تو ایسا پرمیشور ہے نہ تو سوتا ہے اور نہ تو پوٹا ہے تو ہماری آواز کو سوتا ہے اور آپ کا وچن کہتا ہے کہ تو مجھے پراتا میں بلاؤ تو میں تمہیں جواب دوں گا پتا پرمیشور آج ہم اپنی ونتی اور پرارتنا دھنیوادی کے ساتھ پتا پرمیشور آپ کے چرنوں کو سوانتے ہیں اور ان سب لوگوں کے لئے دعا کر رہے ہیں پتا پرمیشور جن کو دعا کی ضرورت تو آپ سے پرمیشور آشیش چاہتے ہیں پتا پرمیشور جیسے یعبیز نے آپ کے نام کو بتایا اور کہا کہ مجھے پیڑت نہیں رہنا ہے مجھے آشیش ایسی آج جو کوئی بھی پیڑا میں ہے پتا پرمیشور کو آپ کو آواز دے گا اور وہ کہے گا پربو تو میری سن تو میری دعا کو سن تو میری ونتی کو سن تو میری دعائی کو سن جیسے پتا پرمیشور دعوت نے کہا تھا کہ کرتا ہوں میں دعا اے میرے بادشاہ اے میرے بادشاہ اے میرے بادشاہ مل کے بلو اے میرے بادشاہ اے میرے بادشاہ میری فریاد کو سن میری آواز کو سن تجھ سے ہی تو آسر ہے مجھ کو تجھ سے ہی تو آسر ہے مجھ کو کرتا ہوں میں دعا اے میری بادشاہ ہاں اے میرے بادشاہ اے میرے بادشاہ سن مل کے تعلیم جائے ہالیلویہ اے میرے بادشاہ مل کے تعلیم جائے اے خدا میں صبح سبیرے دعا کروں گا ہاں ہاں دعا کروں گا اے یقین مجھ کو تُو میری دعا سنے گا ہاں دعا سنے گا ہاں خوش ہوتا ہے برائی سے دوس کو جڑ سے کٹے گا جس میں جھوٹ دکھائی دے تو ہے بہت بھلا ہے میرے بادشاہ 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 اے میرے بادشاہ اے میرے بادشاہ یا بے زن کی دعائی تُو نے سنی خدا میری بھی سن 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 جی ہاں آپ نے یا بے اس کے بارے میں بہت بار اس کے سرمن سنے ہیں اور مجھے مجھے معلوم ہے آپ نے اس کو بہت بار آپ نے بائبل میں بھی پڑھا ہے ہوسیتا ہے آپ کو پرچار بھی آپ نے اس کے بارے میں سنا لیکن ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم توڑا سے اس کا ایک اور بھی ہم اس کا اس کے جو ڈسسپلن ہے جس طرح سے یابیز نے دعا کی ہم اس پر نظر ڈالیں گے آپ نے اگر یہاں سے نکالیں گے رینا جی ساتھ ساتھ میں اس کو بھی دیکھتا جاؤں گا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یابیز جو تھا وہ ایک man of prayer تھا جی ہاں وہ پرارتنا کرنے والا شخص تھا اور وہ پرارتنا میں وشواس کرنے والا شخص تھا اور وہ honorable تھا اس لئے اس کو جو ہے وہ honorable کہا گیا کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے زیادہ پرتشتہ وان تھا اور ہماری سب سے بڑی پرتشتہ یہ ہی ہوتے کہ ہم پرمیشر کو جانتے ہیں پرتشتہ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں لیکن ان کی عزت نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت دھنوان ہیں یا بہت نام والے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام ہو جائیں گے تو کیا نام تو ہوگا ہے نا تو یہ ویسا والا نام نہیں تھا اس کی کوئی پرتشتہ نہیں تھی اس کی سو پرتشتہ تھی اچھی پرتشتہ کا یہ جو مالک تھا اس کو لوگ اچھے طریقے سے جانتے تھے یا بیس نے اسرائیل کے پرمیشر کو یہ کہہ کے بکارا کہ بھلا ہوتا کہ تو مجھے سچ مچ آشیش دیتا اور میرا دیش بڑھاتا یعنی میری حدوں کو بڑھاتا تیرا ہاتھ جو ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا بیس جو ہے بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے جیسا ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اس کی ماں نے اس کو درد سے جمع تھا اس کا اپنی ماں کے ساتھ جنمہ تھا تو ماں کے ساتھ اس کا جو ایک گہرا رشتہ تھا تو ماں نے اس کا نام رکھا اکثر کیا ہوتا ہے یہودیوں میں پتہ نام رکھتا ہے نا لیکن فادر جو ہے وہ نام رکھتا ہے لیکن اس کی ماں نے اس کا نام رکھا یا بیس جو ہے اور یا بیس بہت اکل مند تھا بہت ڈیسوننگ آدمی تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ پرارتنا کس سے کرنی ہے اس نے اسرائیل کے خدا سے پرارتنا کی اس نے کہیں اور ہاتھ پیر نہیں بھیلائے اس نے کوئی جادو ٹونا ٹوٹکا نہیں کیا اس نے کوئی ایسے بال کے دیوتوں سے پرارتنا نہیں کی اس نے کسی بھی طرح سے کسی غلط طریقے سے خدا کو نہیں پکارا اس نے اسرائیل کے خدا کو بلایا اس نے اس خدا کو بلایا جو یاکوب کا خدا تھا جو ابرہام اور اضحاق کا خدا تھا اس نے اس کو آواز دی اور اس کو معلوم تھا کہ دعائیں سننے والا اور قوت والا اور قدرت والا کون سا خدا ہے وہ ایسا خدا ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ وچہ باندھنے والا پرمیشن ہے وہ یہ جانتا تھا کہ یہوے ہے جو ہے وہ اببہ جو ہے وہ پتہ جو ہے وہ ایسا خدا ہے جس سے میں مانگوں گا تو اس نے بہت انٹیلیجنٹ پرارتنا کی حالیلویہ اگر آج آپ پرمیشن کو نہیں جانتے ہیں اور آپ یہ اگر وائدے نہیں جانتے کہ یسو نے بھی کہا کہ اگر تم کچھ بھی میرے نام سے اببہ پتہ سے مانگو گے تو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا ہم کہاں سے مانگتے ہیں مانگتی ساری دنیا ہے لیکن ہم کس سے مانگتے ہیں آج میں گاؤں کی کہانی دیکھ رہا تھا اس گاؤں کے لوگ جو تھے وہ بلکہ وہ ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کئی کئی سالوں سے بیمار تھے ہم کئی کئی سالوں سے جو ہے گرست تھے بیماریوں سے لیکن جب ہم نے یسو سے پرارتنا کی تو ہماری پرارتنا جو ہے وہ سنی گئی ہیں میں بھی یسو کے پاس آیا ہوں اور ہم یہ جاتے ہیں کہ جو یابیس تھا وہ بہت ہی دیسرنگ آدمی تھا اس نے یہ دیسرن کر لیا کہ where do I pray whom do I pray to in whose name should I pray اور آج یہ جو ہے آج ہمیں بھی اس بارے میں یہ دیسیجن لینا ہے کہ ہم کس سے مانگتے ہیں ہم اس خدا سے مانگیں جس نے زمین اور اسمان کو بنایا the maker of heaven and earth ہم کسی چھوٹی شکتی سے نہ مانگیں ہم کسی چھوٹے creation سے نہ مانگیں کسی created چیز سے نہ مانگیں بلکہ creator سے مانگیں وہ جو سارے دنیا کا خالق ہے جو اس کی جو اس کو create کرنے والا ہے جو اس کا سرشٹی کرتا ہے جب ہم سرشٹی کرتا سے مانگتے ہیں تو ہم intelligent ہوتے ہیں کیونکہ یابیس intelligent تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ مانگنا ہے تو کہاں سے مانگنا ہے یابیس نے کہا کہ بھلا ہوتا کہ تُو مجھے سچ مچ عاشیش دیتا انگلیش میں کہا that you would وہ کہتا کہ خطاب مجھے عاشیش دیتا تُو مجھے عاشیش دے اور وہ بڑھ earnestly prayer کر رہا ہے اس کی جو prayer کے اندر جو ہے وہ ایک earnestly کہ خدا تو Lord bless me اس نے پرمیشر سے بہت ہی دل سے مانا اوپری اوپری پراتھنا نہیں کی کئی وہاں ہم لوگ اوپری اوپری پراتھنا کرتے ہیں خدا بن دے دینا تھوڑا دے دینا اگر آپ چاہتے ہو تو دے دینا میرا تھوڑا نہیں 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 اس نے ایسا periphery پر نہیں اوپر superficial prayer نہیں کی اس نے earnestly prayer کہ oh Lord that you would bless me Lord کہ تُو مجھے بھلا ہوتا کہ تُو مجھے سچ مچ عاشیش دیتا تُو مجھے سچ مچ عاشیش دے مجھے تیری عاشیش کی ضرورت ہے آپ کیسے مانگتے ہیں کیا آپ اس طاقت سے مانگتے ہیں میں نے میں نے کئی لوگوں کے لیے پراتھنا کی ہے میں بہت سارے لوگوں کے لیے پراتھنا کرتا ہوں وہ prayer کراتے ہوئے بھی آدھے کچھے اور آدھے پکے ہوتے ہیں اور پراتھنا اتنی powerful چیزیں کہ اس کو اس من سے نہیں کیا جانا چاہیے پراتھنا ایک سٹرونگ ایک tool جو خدا نے ہمیں دیا ایک privilege جو ہمیں permission نے دیا ہے ہمیں جا کے خدا سے earnestly مانگنا ہے ہماری بہت ساری جو ہیں جیوت کی برکتیں اس لئے رکی ہوئی ہیں کہ ہم نے خدا سے earnestly نہیں مانگا ہے ہم خدا سے شک کر کے مانگتے ہیں ہم وہ گیت کیا کاتے ہیں کہ حق سے کہو شک نہ کرو مانگو اور ایمان رکھو حق سے کہو شک نہ کرو مانگو اور ایمان رکھو جو مانگا ہے مل جائے گا جو مانگا ہے مل جائے گا جو چاہا ہے ہو جائے گا حق سے کہو شک نہ کرو مانگو اور مانگو اور اس نے دیفنیٹلی مانگا کہ لارڈ بلیس می مجھے عشیش دے مجھے برکر دے مجھے بلیس کر اس نے یہ نہیں کہا کہ آئے خدا بلیس کرے گا کی نہیں کرے گا تو بلیس کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا تجھے بلیس کرنے کا من ہے کی نہیں ہے ایک کوڑی یشو کے پاس گیا کہتا کہ اگر تو چاہے تو تم مجھے چھنگا کھر سکتا ہے یشو مجھے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تو اس نے بھی کہا کہ لارڈ مجھے بلیس کر اور میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں جب ان کو کچھ چیز رائٹ فلی چاہیے ہوتی ہے تو وہ آکے کہتے ہیں مجھے چاہیے وہ ایسے مانگتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ واجب ہے یہ چیز لیجٹیمیٹ ہے یہ چیز صحیح ہے مثال کے طور پر ایک بچہ بولے کہ مجھے سکول کی فیس دینی ہے تو یہ نہیں کہے کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دو نہیں اس کو معلوم ہے کہ سکول کی فیس جو دینی ہے تو وہ پھر دینی ہے اگر بچہ کہتا کہ مجھے روٹی چاہیے مجھے بھوک لگی ہے تو وہ ڈاؤٹ سے نہیں مانگے کہ مجھے ماں مجھے کھانا دو کیسے بچے کیسے کہتے ہیں ماں مجھے کھانا چاہیے کھانا چاہیے تو یہ نہیں کہتے ہیں بھیک نہیں مانگتے کھانے ہے وہ بھی آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے یشو نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یشو نے کہا کھڑا ہو جا اپنی کھاٹ اٹھا اور چل پھر یشو مسیح نے جب بھی چھنگا کیا یشو مسیح نے ان کو یہ نہیں کہا میں تمہارا دینا نہیں چاہتا تھا اس لئے لیکن میں تمہ دے رہا ہوں نہیں یشو نے ہمیشہ لوگوں سے کہا کہ تم حق سے مانگو تم شک نہ کرو مانگو تو تمہیں دیا جائے گا کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤگے تو یشو مسیح نے ہم بار 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 اس بات کے لیے ہمیں یشو مسیح نے سکھایا ہے کہ تم مانگا کرو تم مانگو تا کہ تمہارا آنند پورا ہو جائے تم مانگو تا کہ میرے پتہ کو جو سرگ میں مہمہ ملے یشو مسیح ہمیشہ کہتا تھے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا وہ کہتا کہ میں پکشیوں کا دھیان رکھتا پھولوں کا پتھیوں کا دھیان رکھتا میں تمہارا کیوں نہیں رکھوں گا یشو مسیح نے کتنی بار کہا کہ جب دنیا کے پاپی جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت رکھتے اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تو تمہارا آسمانی پتہ تم کو کیا کیا نہیں دینا چاہے گا تو مانگنا چاہے اور اسی طرح سے یابیس نکاح بلیس می آج میں آپ بتانا چاہتا ہوں آج آپ چھوٹی سی پرارتنا کریں گے اور وہ سنی جائے گی آپ حق سے خدا سے مانگیں گے ہم زورہ تالی اپنے پرمیش کے لے بجائیں گے رینا جی ہم سب مل کے تالی بجائیں گے بولو یہ مسیح کی جی ہالللویہ اور یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ مانگتا گیا اس نے مانگا بائبل میں لکھا ہے بھلا ہوتا کہ تو مجھے آشیش دیتا اور میرا دیش پڑھاتا اور تیرا ہاتھ میرے ساتھ رہتا اور تو مجھے برائی سے ایسا بچا رکھتا کہ میں اس سے پیڑ اتن نہ ہوتا اور جو کچھ اس نے مانگا پرمیش نے اسے دے دیا جو کچھ اس نے مانگا پرمیش نے اسے دے دیا ورس ٹین میں لکھا کہ خدا نے اس کی پرارتنا کو گوڈ گرانٹیڈ ہم وچ ہی ریکویسٹ خدا نے اس نے جو کچھ مانگا خدا نے اسے دے دیا جی ہاں خدا نے اسے دے دیا جی ہاں اس نے برکت مانگی اس نے براکہ مانگا اس نے خدا کی برکت مانگی دیکھئے ہمارا مانگنے کا سکوپ کتنا بڑھائی ہمیں دیکھنا ہے ہمارا مانگنے کا انداز کیا ہے ہم کیسے مانگتے ہیں ہم اگر یہ مانگتے خدا ہمجھے ایک چمچ میں دیتے تو خدا کہتا ہے میں تمہیں کتنا دینا چاہتا ہوں تمہیں چمچ جتنی چیز مانگ رہے تمہیں بوند مانگ رہے میں تمہیں ساگر دے دے اس نے یہ نے کہ خدا مجھے ایک گاڑی چاہیے آئے خدا مجھے نیا مجھے نیا کپڑے چاہیے مجھے نیا سوٹ چاہیے اس نے یہ نے کہ خدا مجھے لیڈیز کی طرح مجھے نیا کنگن چاہیے نہیں اس نے ایسا نہیں مانگ اس نے خدا مجھے برکت دے اور آپ جانتے ہیں یہ برکت جو ہے وہ اتنا بڑا شبد ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے یہ جو برکت ہے اس کا مطلب انکریز کسی چیز کا بڑھنا کسی چیز کا گروہ ہونا یہ برکت ہے اور اس نے خدا برکت دے اس نے spiritual power مانگی اس نے spiritual چیز مانگی اس نے روحانی اور آتمک چیز مانگی خدا مجھے برکت دے اور اس کو معلوم تھا کہ یہ برکت ہے خدا نے برکت دیا جیسے یاکوب نے اپنے باپ سے اپنے پتا سے برکت لی تھی آپ بھی اپنے پتا سے برکت مانگیں آپ اپنے اببہ کو ڈیڈی کو بولے ڈیڈی بلیس می بس مجھے بلیس کریں اس میں میری شریر کی چیزیں آ جائیں گی اس میں میری ہر چیز انکلوٹ ہو جائے گی بہت بڑی ہے خدا کی جو برکت ہے وہ ہمیں دھنوان بھی بناتی ہے لیکن ساتھ برکت آشیش کو حاصل کریں اور یہی چیز یابیز نے مانگی خدا کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اگر ہم خدا سے ایک ہی بار اس کی آشیش مانگیں پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یابیز کو کچھ بھی مانگنے کے ضرور پڑی وہ دیلی بیسز پہ جا کے کٹورا لے نہیں جاتا آج مجھے یہ دے دے آج مجھے اے بی سی ڈی دے دے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں ہم لوگ خدا سے روز کہیں کہ خدا من مجھے بلیس کر دے یہ وقت آگیا ہے کہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے میں پروفیسائی کرتا ہوں کہ آپ کی پرارتنا کا طریقہ بدلنے والا ہے میں پروفیسائی کرتا ہوں میں یہ نبوت کرتا ہوں کہ یسو کے نام سے آپ کی پرارتنا کا سکو بڑا ہو گیا ہے خدا انہ آپ کی سوچ بڑی کر رہا ہے وہ آپ کی حدوں کو بڑھا رہا ہے اسی لئے تو اس نے کہا کہ تُو میری حدوں کو بڑھا تاکہ مجھے وکٹری ملے تاکہ مجھے وجہ ملے انیوزیول پاور یعنی انڈیڈ والی پاور یو بلیس می انڈیڈ یوزیول ہوتا ہے کہ شاید والی پاور جو یوزیول ہے کہ مانگنے والی پاور ہے پر وہ کہتا ہے کہ میں ساتھ یا اپنی گارنٹی ساتھ لے رہا کہ مجھے مل جائے گا خدا مجھے سچ مجھ برکت دے مجھے ایسی چھوٹی موٹی ٹائم پاس برکت نہیں چاہیے مجھے ایسا چھوٹا موٹا برکت نہیں چاہیے مجھے چھوٹے موٹے کھلونے نہیں چاہیے مجھے اب خدا تیری برکت چاہیے مجھے تیرا چہرہ دیکھنا ہے اور وہ خدا سے جب وہ مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری حدوں کو بڑھا کیونکہ میں جس حال میں ہوں وہ حال اچھا نہیں ہے میں اس حال کے اندر خوش نہیں ہوں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سوچ رہا ہوں جانتا ہوں کہ جو میں ابھی سوچ رہا ہوں اس میں میری خوشیہ بھی کم ہے اور میری ذمہ داری بھی کم ہے کیونکہ یاد رکھیں جب خدا آپ کی حدوں کو بڑھائے گا مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک مکان ہوگا تو آپ کو ایک مکان کا دھیان رکھنا پڑے گا اور سوچیں آپ ساتھ کام کرنے والے لوگ دو سو ہیں تو آپ کو دو سو کا دھیان رکھنا پڑے گا اگر ایک ہے تو صرف ایک کا دھیان رکھنا پڑے گا بلکہ یہاں پر یہ پرارتنا صرف دو لائنے نہیں ہے یہ پرارتنا بہت بڑی پرارتنا ہے یہ پرارتنا آج آپ کریں گے آپ کے گھرانے کو بلیسنگ ملے گی آپ گھرانے کو اس دکھا خدا ون تم میری حدوں کو بڑھا اور تیرہ ہاتھ میرے ساتھ ہو وہ کیا چاہتا ہے رینہ جی جب پرمیشن ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو برکت اپنے آپ آئے گی اس نے کہا کیا گایا تیرا ہاتھ اے خدا میرے سر پہ ہو صدا تیرا ہاتھ اے خدا میرے سر پہ ہمارے ساتھ اگر ہوگا تو کتنی برکت ہوگی اگر خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو کتنی بلیسنگ ہوگی وہ ہمارے جیون کو کیا بناتا ہے خدا کا ساتھ ہونا ہی ہمیں آنم دیتا ہے خدا کا ساتھ ہونا اور کیا کیا دیتا ہے ہمیں ویجے ہی بناتا ہے آپ دیکھئے آپ کو اگزیمپل دینا چاہیں گے کسی طرح سے خدا کا ساتھ جب ہوتا ہے تو ہمارے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جو ہمارے اندر خود نہیں ہوتی وہ خدا کی طاقت بن جاتی ہے تو ہم دیکھیں ہم جہاں دیکھیں جس 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 خدا تھا اس نے اس کو وجہ دی شمسون سے خدا دور ہوا تو شمسون ہار گیا جی ہاں جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں وجہ دیتا ہے اور وہ ہمارے جیون کو بہت ریوارڈنگ بنا دیتا ہے وہ ہمارے جیون کو بہت پھلونت بنا دیتا ہے اور جب پرمیشن ہمارے ساتھ ہوتا تو ہر چیز ہمارے لئے بھلائی کو پیدا کرتی ہے رمی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اس کے انسار بلائے گئے ہیں ان کے لئے ہر چیز کیا ہوتی ہے بھلائی کیونکہ خدا ہمارے ساتھ میرا بھلا گر تو ہے میرا ہم سفر تیرے گھر رہوں گا میں سدا تیرے گھر رہوں گا میں سدا اللہ اور پراتھنا جو ہے جیسے اس میں گیت میں ہم نے گایا کی وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر برائی سے بچا امین ہم کو یہی پراتھنا کرنی ہے کہ ربو ہمیں ہر برائی سے جیسے جب یشو مسیح اپنے چیلوں کو پراتھنا کے بارے میں سکھا رہے تو نے کہا ہمیں برائی سے بچا پرکشا میں نہ پڑ یہ بہت بڑی بات ہے جو بھی رینہ جی نے کہی ہے جب ہم پراتھنا کرتے ہیں تو ہماری جو لائف ہے وہ سینکٹیفائی ہو جاتی وہ الگ کی جاتی ہے ہم بلکل الگ ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کی حضوری ہے اس کے اندر ہم بڑھتے جاتے ہیں خدا کی حضوری میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی حضوری میں آندگی بھر پوری ہے اور اس کی حضوری کے اندر ہم خدا کے راستوں پہ جب چلتے میں چھوٹی ورس پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پہلا پترس ایک پانچ اگر آپ نکالیں گے تو جو تمہارے لیے سورب میں رکھی ہے جن کی رکشہ پر میشور کی سامر سے وشواس کے دوارہ اس ادھار کے لیے جو آنے والے سامنے میں پرگٹ ہونے والی ہے کی جاتے ایمین یعنی ہماری جو ادھار میں چلتے ہیں جو پرمیشور کے ساتھ چلتے ہیں جو پرارترہ میں چلتے ہیں پرمیشن ان کی رکشہ کرتا ہے پرمیشن ان کو الگ کر دیتا ہے ان کو برائیوں کے راستوں سے ہٹا دیتا ہے پرمیشن ان کو مسیبتوں کی یا ازمائشوں کے گھیرے سے نکال دیتا ہے ایسی ایک دیکھئے ایک ہوتی ہے ٹرائل اور ایک ہوتی ہے ٹیمٹیشن ہے ٹرائل یعنی ہمارے جیبن میں کسی نہ کسی طرح کی پریچھا آنا پریچھا آنا اچھی بات ہے لیکن جو جو ٹیمٹیشن ہے اس کے اندر پرلوبن آتا ہے اور ہم اس پرلوبن کے اندر جب پس جاتے ہیں تو پھر ہم برے راستے پر پڑ جاتے ہیں اور یعبیش نے یہی کہا خدا تو میرے ساتھ ہوگا تو میں غلط کام نہیں کروں گا تو میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں غلط کام بھی کرنے شروع کر لیتا ہے چورا لیتا ہے اور ان کی جگہ وہ آشیشوں کے جگہ وہ مزے لیاتا ہے بہت سارے لوگ جہاں ان چیزوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں زندگی میں مزے لینا ایک الگ چیز ہے لیکن زندگی میں بلیس ہونا ایک الگ چیز ہے بہت سارے لوگ بہت مزا لیتے ہیں لائف کا اپنے فلیش کا مزا لیتے ہیں لیکن وہ برکت ہے وہ برکت نہیں ہے جو آج مزا ہے وہ کل سزا میں بدل جائے گا لیکن جو برکت ہے وہ کبھی نہیں بدلتی ہے وہ ہمیشہ بنی رہتی ہے اس لئے اس کو بلتے ہے جیسے برکت ہے جو پرمیشر کا جو زبان سے آپ میرے ساتھ چلو پہلے میری بادشاہی کی تلاش کرو اور پھر دنیا کی سب چیزیں دے دی جائیں گی اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ یابیز ہے یہ کتنا سمجھدار آدمی ہے اس نے کتنی دیسرنمنٹ کے ساتھ صحیح پرارتھنا کی آج بہت سارے لوگ غلط دیسرنمنٹ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بہکاوہ ہے کبھی کبھی ہمیں ایسا وشواسی جیون میں بھی آجاتے ہیں جب ہم پرمیشور کو چھوڑ کے دوسری چیزوں پر وشواس کرنے لگتے ہیں جب ہم تیل اور پانی پر وشواس کرتے ہیں جب ہم لگتا ہے کہ ساری شفا رومالوں میں چھپی ہوئی ہے یا کسی شال میں چھپی ہوئی ہے یا کسی کی تصویر ہم اس کو اپنے گلے میں لٹکا کے گھونتے ہیں یا اپنے گھروں میں یا اس طرح سے ہم کرتے ہیں ہمیں لگتا کہ یہ برکت ہے یہ ہمیں برکت دینے والی تصویر ہیں جی نہیں ان تصویروں میں کوئی برکت نہیں ہے آپ کے کوئی متر کی تصویر لگانا وہ اچھا ہے لیکن اگر ہم ان تصویروں سے برکتیں ملنے والی نہیں ہیں برکت صرف اسرائیل کا خدا دیتا ہے یسو مسیح کے نام سے اببا پتہ کو مانگنے سے برکت ملتی ہے اس پتہ کے وکٹری ملتی ہے اور پرمیشر جو ہے وہ ہمیں ہمارے دیش کو بڑھاتا ہے آج میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو جو سیمت ہے پرمیشر اس کو اسیمت کر دینا چاہتا ہے آپ کی جو سوچ ہے جو اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا پرمیشر کہتا ہے ہو پائے گا اس سے کہیں زیادہ ہو گا کبھی کبھی ہم بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں لیکن پرمیشر کہتا ہے کہ تم ہارو مت میں تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوں تم ڈرو مت تم گھبرا مت حبرانی کی کتاب تیرہ اور چھے میں رینا سرینہ جی آپ بھی نکال لیں گے بک آف ہیبرو چیپٹر تھرٹین ورس سکس میں یہ شو مسی کی جائے اس لئے ہم بے دھڑک ہو کر کہتے ہیں کہ پربو میرا سہایق ہے میں نہ ڈروں گا منوش میرا کیا کر سکتا ہے اس لئے ہم بے دھڑک ہو کر کہتے ہیں کہ پرمیش اور میرا سہایق ہے میں نہیں ڈروں گا منوش میرا کیا کر سکتا ہے جی ہاں جب یابیز نے پرارتنا کی تو پرمیش نے اس کی پرارتنا کو سن لیا آج آپ اور ہم یہاں پر پرارتنا کریں گے اور مجھے ایمان ہے مجھے وشواس ہے کہ آج آپ کی جیون کے بدلنے کا دن ہے آج آپ کی زندگی کے بدلنے کا دن ہے آج سے آپ پرارتنا کا طریقہ بدل جائے گا آج سے آپ کے پرارتنا کی سوچ بدل جائے گی پرمیش کہہ رہا میری بیٹی اٹھ جاگ سونے والے جاگ مردوں سے جیوٹ مسیح کا نور تجھ پرمیش کہتا چھمکے گا چھمکے گا آپ کی بیماریوں پر جب یسو کا نور چھمکے گا یسو کے نام سے میں آدیش دیتا ہوں سارا ڈر نکل جائے اسی وقت یسو کے نام سے بی ہیل دی نیم آف جیز بی ہیل نیم آف جیز لارد آپ بلیس دیتا ازرائیل کے خدا آیا خدا یسو کے نام سے ایک بیمار کے لئے مانگ تو یسو کے نام سے چھنگا ہو جائے خدا یسو کے نام سے خدا تو اپنے لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے لارد آپ بلیس پرمیش تو ان کی حدوں کو بڑھا رہا ہے تو ان کو برائیوں سے بچا رہا ہے ہر اندکار کی شکی سے خدا تو نے لوگوں کو ازاد کر دیا ہے خدا ہم تیرے نام پر بھروسہ نہیں کرتے ہم کسی سامان پر یا چیز پر بھروسہ نہیں کرتے آیا خدا ہم زندہ خدا وہ جس نے یسو مسیح جس نے شیطان کا کھلم کھلا مزاک اڑا دیا تھا خدا اس کا تماشا بنا دیا تھا کیونکہ خدا اس شیطان کو شرمندہ کر دیا تھا یسو نے کلوری کی سلیب پہ خدا ہم یہ جانتے ہیں کہ کروس کے اوپر یسو آپ نے اس کو پہرے پرشار ہرا دیا تھا آج یہ سارے لوگ خدا اس سلیب کے وسیلہ سے خدا آج پھر سے آزاد ہو گئے ہیں آپ نے اپنے لوگوں کو فری کر دیا ہے جو بندے ہوئے ہیں جو بندے ہوئے ہیں جو جکڑے ہوئے ہیں ڈر 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 خدا بند کہتا ہے ڈر مت بے دھڑک ہو جا گھبرا مت بہت لیکن یسو کہتا کہ میں نے تمہ آزاد کر دیا ہے میں یسو کے نام سے کہتا ہوں ہی پرمیشر وہ لوگ جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں ہم اگریمنٹ میں پریئر کرتے ہیں ہم لوگ اگریمنٹ میں پریئر کرتے ہیں وہ جتنے بیمار ہیں جن کا سر کا درد کبھی نہیں جاتا جو کسی طرح سے کوئی بھی بلاکیج ہے خدا ون یسو تیرے نام سے ان کی سر کی ساری بیماریاں ساری سر کی بیماریاں کنفیوزن ڈر ڈیپریشن اور جتنی بیماریاں ہیں وہ یسو کے نام سے جاتی رہے ہیں اے پرمیشر یسو کے نام سے میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کو تو آزاد کر دے کوئی ہسپٹل میں ہے جس کے اندر برین ٹیومر ہے میں یسو کے نام سے کہتا ہوں کہ خدا نے اسے چھنگا کر دیا ہے اگر یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے یا کوئی اس کے لئے پرارتھ نہ کرتا ہے آپ کسی ایسو شخص کو جانتے ہیں جس جن کو سنائی نہیں دیتا دائیں کان میں بائیں کان میں نہیں سنائی دیتا ہے میں یسو کے نام سے کہتا ہوں بی ہیلڈ این نیم آف جیسوس بی ہیلڈ این نیم آف جیسوس ہے پرمیشر جو اس ہمیں اس آواز کو سن رہے ہیں اور ایک ایس کچھ ایسا بھی ہے جو جس نے کان میں نہیں مشین لگائی ہے لیکن اس کو سنائی دے جائے گا کیونکہ خداون آج اس سے بات کر رہا ہے آج یہاں پر ٹیسٹمنیز آ رہی ہیں آج خداون یہاں پر کام کر رہا ہے ہی پرمیشر لوگوں کے جیون میں تو کام کر رہا ہے گلے کے اندر گلے کی بیماریاں جس بھی طرح کی کوئی گلے کی بیماری ہے یسو کے نام سے دور ہو جائے یسو کے نام سے لارڈ یو ہیل دیم انڈیڈ تو واقعی شفا دے ہی پرمیشر تو آج واقعی برک کر دے ہی پرمیشر ان بچوں کو تو واقعی برک کر دے ہاللویہ آیہ خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کی لانت کو یسو کے نام سے توڑ دیتا ہوں ڈائیبیٹیز کے کرس کو میں یسو کے نام سے آپ نے کوئی ایسا شخص ہے جو اس وقت ڈائیبیٹیز سے پیڑی تھا ہے لیکن وہ یسو کو نہیں جانتا ہے وہ پہلی بار یسو کے بارے میں سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے لیکن آج میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی آج یسو آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کی اس ڈائیبیٹیز کو یسو مسید چھنگا کر رہا ہے آپ صرف اپنے ہاتھ اٹھائیں وہ لوگ جب بیمار ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں آپ جہاں بھی شریر میں بیمار ہیں یسو کی شفا اس وقت ساری دنیا میں آ گئی ہے یسو کی شفا گاؤں گاؤں پہنچ گئی ہے یسو کی شفا شہر شہر پہنچ گئی ہے یسو مسید کی شفا دیش دیش پہنچ گئی ہے یسو مسید کی شفا کانٹیننٹس میں پہنچ گئی ہے خدا وند کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں میرے پاس آؤ جتنے بہت سے دبے ہو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دینا چاہتا ہوں میں تمہیں زندگی دینا چاہتا ہوں ہاللیلویہ تینکیو فادر ہمیں یہ وشواس ہے ہمیں یہ یقین ہے ہماری اس پراتنہ ہر پراتنہ کو سکتا ہے ہمیں برکت دے رہا چاہتے ہیں اور ہم سے پیار کرنے ہیں آپ پیار کرنے والے خدا ہیں اور ہم سے سب کے نام بلا کر کہ تمہیں بچے ہیں تو تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں ہمیں اپنی سنتان بنا دی پتا پر بشنم ہنے واد کرتے ہیں پتا پرمیشور آج اس سمعے کے لئے کہ آپ نے ہمیں پراتنہ میں اور آگے بڑھایا ہے پتا پرمیشور جیسے یعویز نے دعا کی تھی پرس کی دعا کو آپ نے قبول ہاللیلویہ تینکیو ایسے ہی پربوت تو ہماری دعا کو سنے گا پرمیشور آپ کو بلا رہا ہے منڈے ٹیوزدے ویڈنس دے تھزدے آئیے ہم مل کے اپواس کریں ہم پرمیشور کی سامنے بیٹھیں اور اپواس کریں ہم پرمیشور کی حضوری میں جائیں اور اپنے آپ کو ہی پرمیشور آپ نے جو ہمیں گفت دیا ہے آپ نے جو ہمیں یہ ایسی ایسا ٹول دیا ہے ہی پرمیشور کہ جب ہم پیارے پرمیشور جب ہم فاسٹ کرتے ہیں جب ہم فاسٹ کرتے ہیں پیارے پرمیشور تو ہی پرمیشور ہم اپنے شریر کو جب پیارے پرمیشور ایک زندہ بلیدان آپ کو دیتے ہیں تو ہی پرمیشور آپ سب کو طاقت دیں آج آپ ایک ایک قوت دیں ہے پرمیشن کیونکہ پربو کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں پرارتنا اور افواس کے بینا نہیں نکلے گی بائی پریئر اور فاسٹنگ ہے پرمیشن آپ اپنے لوگوں کو آج اس میں ہے پرمیشن پریئر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈسیجن لے کہ اب وہ چار دن کے لیے خداون یشیو مسیح منڈے ٹیوزدے ویڈنس دے اور تھرزدے وہ ایک نرنے لیں کہ ہم پربو کے سامنے اس کے حضوری میں بیٹھیں گے ہے پرمیشن بینا روٹی کے ہے پرمیشن پربو یشیو مسیح تاکہ ہم یہ جانے کی جیون کی روٹی یشیو مسیح ہے presidency jesus پربو ہم دھنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشن پربو ہم دھنیواد کرتے ہیں آج کے سامنے کے لیے پتہ پرمیشن آپ کی حضوری میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے پتہ پرمیشن ہم دھنیواد کے ساتھ پتہ پرمیشن ہم سب کے لئے پرارتھنا کرتے ہیں پتا پرمیشور اور ہم اپنے بشواس کو بڑھاتے ہوئے ہم پتا پرمیشور یہ بھی کہتے ہیں جیسے ییشو مسیح نے کہا کہ پرارتھنا کرو جیسے ییشو مسیح بیٹھ کے کونے میں جا کے پرارتھنا کرتے تھے ہم خدا سے کہتے تھے اببہ بتا ایسے ہی ہم پتا پرمیشور آج ہم مانگتے ہیں پتا پرمیشور اببہ بتا کہ تلنتگی حالیلویہ واقعی میں آشیش دے اے پرمیشن خداون تو اپنے لوگوں کو بلیس کر اے پرمیشن میں شکر گزار ہوں میں دھنیواد کرتا ہوں خداون وہ سب لوگ جن کو آپ نے چھنگائی دی ہے ان سب کے لئے خداون میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں جن کو آج آپ نے چھو لیا ہے چھو لیا ہے اور جو لوگ ابھی مسیح کو نہیں جانتے میرے ساتھ چھوٹی سی پرارت نہ کریں پیارے پرمیشن ہم آج بھی شواس کرتے ہیں کہ تُو خداون کا تُو اکلوتا پتر ہے پربو یشو مسیح تُو خدا کا بیٹا ہے جو میرے لئے اس دھرتی پہ آیا تُو میرے لئے مارا گیا تُو میرے لئے گاڑا گیا اور تیسرے دنچی اٹھا پربو یشو مسیح میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ پربو یشو مسیح میرے دل میں آئیے میرے جیون میں آئیے میں آج آپ کو بلاتی ہوں میرا ادھار کرتا بن کے میرا مقتی داتا بن کے مجھے انانتکال کا جیون دیجئے مجھے انانتکال کا جیون ہے یہ پرمیشن میری حدوں کو بڑھائیے یہ پرمیشن میرے دیش کو بڑھائیے اور مجھے سچ مچ برکت دیں یہ پرمیشن مجھے عشیش دیں یہ پرمیشن مجھے عشیش دیں یہ پرمیشن آج سے آپ میرے مقتی داتا ہیں آپ میرے شفا دینے والے ہیں آپ میرے چھٹکارہ دینے والے ہیں پویتراتمہ آپ کا سامرت آج میرے جیون میں آئے آپ کی قدرت میرے جیون میں آئے میری اگوائی کریں مجھے راستہ دکھائیں میرے ڈر کو نکالیں میرے کنفیوشن کو نکالیں یہ سکے نام سے پرمیشن نے مجھے بھائی کا آتما نہیں دیا ہے بلکہ سامرت کا سامرت کا پریم کا اور سبودی کا آتما دیا ہے پرمیشن مسیح آپ کا دھنے وعد ہے آپ کا دھنے وعد ہے آمین 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 ہاللویہ ہاللویہ اور وہ سب لوگوں کے لئے میں پرمیشن شکر کرتا ہوں جو آج ہمارے منسٹری میں بیج بھو رہے ہیں وہ سب لوگ جو اس منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ہماری کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ستسنگ کے ویجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں آپ سب کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنی بیج ہم کو بھیجنا چاہتے ہیں جو آپ اپنی پارٹنرشپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں انلکانت ایٹ انلکانت ڈاٹ او آر جی پہ انلکانت ایٹ انلکانت ڈاٹ او آر جی پہ آپ ہمیں لکھیں اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ پھر پروگرامز بھی دیکھ سکیں گے ہے نا تو خدا انہ آپ کو بہت برکت دے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیرا راج آئے تیری مرضی جیسے آسمان پہ ہوتی ہے ویسی زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی تو آج ہمیں دینا اور جس طرح ہم نے اپنے گنے گاروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے گناہ ہم کو معاف کر دینا ہمیں آزمائش میں نہ لانا بلکہ برائی سے بچانا کیونکہ راج اور پراکرم اور مہیمہ یگان یگتے رہیں آمین آمین خدا انہ تجھے برکت دے آمین اور تجھے محفوظ رکھے آمین خدا انہ اپنا چہرہ تجھ پہ چمکائے آمین اور تجھ پہ مہربان رہے آمین خدا انہ اپنا چہرہ تیری طرف موڑ لے آمین اور تجھے سلامتی بکشے آمین 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 موسیقی